اسلام علیکم جائین میرے بھائیوں میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری اینار کیو ٹیڈی پورنیز کی ایڈی ٹینجی فرینڈ خدمت اے خلقشین کی پریسیڈنٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 11 سپٹیمبر ویڈنز جانرے چارشنے کا دن ہے اس لفظ میں لائیو آئی ہوں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص بات پر میں لائیو آئی ہوں آج میرا مقصد یہ ہے لائیو آنے کا کیوں کچھ بے خوب بھائی ہے میرے کچھ بے خوب مسلمان بھائی ہے میرے جو مجھے کمنٹ کر رہے ہیں غلط غلط باتیں کہہ رہے ہیں مجھے میسنجر میں مجھے میسیج دے رہے ہیں کہ فلانے آپ یہ کام غلط کر رہی ہیں آپ فلانے ہندوں کے پاس کیوں گئی فلانے آپ مہرم کے وقت میں بی بی کے علاوہ کیوں گئی فلانے آپ وہاں کیوں گئی آپ یہاں کیوں گئی میرے جو اینار کی ٹیڈی فر نیوز کی جو نیوزز کوریز رہتے ہیں اس پر کمنٹ دے رہے ہیں اس پر کچھ باتیں بنا کر مجھے گندی گندی باتیں کہہ رہے ہیں تو میں ان بے خوب بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے بھائی سب سے پہلے آپ لوگ جس مہلے میں رہتے ہیں جس ایری میں آپ لوگ رہتے ہیں اس ایری کے مسجد ہوں گی نا آپ مسجد کے پاس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے تو جس امام کی پیچھے آپ لوگ پھر کر نماز پڑھتے ہیں اس ایمام صاحب کے پاس جائیے جا کر میرے ویڈیوز بتائیے ان کو ایک بار ان کو ایک بار آپ لوگ میرے ویڈیوز بتائیے بتا کر بولیے کہ اس میں جو ناہیدہ خادی کہہ رہی ہے جو کر رہی ہے جیسا کہ ہندوں کی ویڈیوز ہندوں کے بارے میں جو نیوز بناتی ہیں جو محرم کے بارے میں نیوز بناتی ہیں جو سیکھوں کے بارے میں نیوز بناتی ہیں اور جو کریشنز کے بارے میں نیوز بناتی ہیں جو سندل جماعت والوں کی لئے نیوز بناتی ہے جو اہلی عدیس والوں کی نیوز بناتی ہے تو ان کو پوچھیں کہ اس میں کیا خرابی ہے اور یہ یہاں کیا ہاں پر غلط ہے ایک بار آپ ان سے پوچھ لیجے اور میں جو جہین کہتی ہوں ان سے وہ بھی پوچھئے کہ میرا جہین کہنا غلط ہے یا صحیح ہے اس کے بعد میں آپ لوگ مجھے کمنٹ دیجئے میرے بھائی سب سے پہلے آپ لوگ سوچئے میں ایک نیوز کی اینکر ہوں میں ایک نیوز چینل چلاتی ہوں تو مجھے ہر مذہب ہر پولیٹیشن پولیس دیپارٹمنٹ ہر کسی کے تعلق سے مجھے کام کرنا پڑتا ہے شاید یہ آپ لوگ کے ذہن میں بات نہیں ہے میرے بھائی اور آپ کی اس بہن سیدہ ناہیدہ خاضری کو اللہ کا کرم ہے آج بہت زیادہ پہچان ہے آج لوگ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے میری عزت کی جاتی ہے وہ آپ لوگ کو شاید پتا نہیں ہے اور میں جو بھی میرا کام کرتی ہوں میرے بھی اپنے امام ہیں میں اپنے امام صاحبوں سے پوچھ کر ہی میں خدم اٹھاتی ہوں میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر مجھے اس پر کچھ ڈوٹ رہا تو میں برابر ان سے ڈوٹ کلیر کرتی ہوں اس کے بعد ہی میں اپنا کام کرتی ہوں اور رہا سوال میرے شہر کا اور میرے بھائیوں کا تو اللہ کا کرم ہے کہ میرے شہر کو اور میرے بھائیوں کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے اور مجھے ان پر یقین ہے اور ان کو سب سے زیادہ چیز مجھ پر بروسہ کرتے ہیں کیونکہ عورت کی آنکھ میں شرم ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو میرے شہر کو مجھ پر بروسہ ہے میرے بھائیوں کو مجھ پر بروسہ ہے یہ میری لئے بہت بڑی بات ہے اور آج میں جو اس مخام پر ہوں آج میں جو اپنا کام کری ہوں میرے بھائیوں کی اور میرے شہر کی بدولت ان کے بھروسی کی اتقاتی نہیں میں آج اس مخام پر آ سکی ہوں اور اتنے سارے لوگوں کا میں کام کر سک رہی ہوں تو اس کے لئے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ تعالی نے مجھے اس طریقے کے لوگ میرے زندگی میں آئے ہیں اور اس طریقے سے ناگے بڑھ رہی ہوں تو اس لئے آپ لوگ کوئی تعمت نہیں لگا سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میری خبر کا عذاب جو بھی جواب دینا ہے وہ میں دوں گی میرے شہر کو جو جواب دینا ہے وہ دیں گے میرے بھائیوں کو جو ان کی خبر میں جواب دینا ہے وہ برابر دیں گے اس میں آپ لوگوں کو تکلیف کی بات ہی نہیں ہے آپ لوگ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے اور بے اوخو بھائی میرے جو چند بے اوخو بھائی ہیں جو مجھے کمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے میں کہتی ہوں کہ اللہ کی کرم سے آپ کی اس بہن سیدہ ناہیدہ خادری کی چہرے کی اتنی پہچانے چاہے پولیٹیشنز ہو یا چاہے کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی دفتر ہو اللہ کی کرم سے ہر جگہ آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری کی چہرے کی پہچان ہے اور اللہ کی کرم سے دیکھیں آپ جتنے بھی ایسی نخاب لگانے والی بہنیں نخاب لگانے والی مات آکے لڑتے ہیں جب وہ کوئی بھی پریشانی میں رہتی ہے کوئی بھی مصیبت میں جب وہ لوگ رہتے ہیں تو جب یہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اپنی پریشانی میں اپنی مصیبت میں جب وہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اور جب میں ان کی مدد کیلئے جاتی ہوں تو اللہ کا کرم ہے فلانے مصیبت کے وقت ان کی مدد کے وقت میں ان کا جو نخاب ہے وہ نخاب ہٹنے نہیں دیتی ہوں یہ اللہ تعالی مجھے ذریعہ بنایا ہے ان لوگوں کا کہ میں ان کا نخاب ہٹنے نہیں دیتی تو یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے آپ کی اس بہن کا جو پہچان ہے چہرے کی بس یہی وجہ ہے سمجھیں میں آج انہوں کی مدد کر سک رہی ہوں انہوں کا ذریعہ ہے میرے اللہ تعالیٰ سے میں یہی بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے تو بس آپ کی بہنچ اپنا کام کر رہی ہے اپنے دل سے اور اپنے ایمان سے کام کر رہی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مذہب فلانے یہ مذہب فلانے دوسرا مذہب تو آپ کو شاید ایمان ایمان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے ان بے خوب بھائیوں کو ہمارے نبی پیارے نبی سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دونوں جہاں کی مالکین بی فاطم زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو جب یہودی کے گھر سے دعوت آتی ہیں تو حضور خود انہیں اجازت دیتے ہیں وہاں پر جانے کی اور حضور خود ہمارے یہودی کی دعوت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ سوچئے جب حضور کئی ایسے یہودی شامل ہیں یہ ایسے لوگوں میں ان صحابہ ہمارے صحابی جا کر ان کی دعوت رہتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے حضور خود ایک پیغام دیا ہیں تو ہم ہمارے حضور کی بتا ہوئے راستے پر چلنے والی بندے ہیں تو ہمارے حضور خود ہمیں پیغام دیا اسلام میں ہمارے خود ہیں کہ انسانی کے ناتے ایک اقلاق کے ناتے ہماری امت ہیں ہم تو حضور کی امت ہیں ہم تو ہم جیسے حضور برابر ہم موسیقی اس میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ پہلے اسلام کیا ہے اپنا پہلے معلوم کر لیچے شاید آپ کو اسلام کے معلومات نہیں ہے اس لئے آپ لوگ اس طریقے کی تومت لگاتے ہیں اس طریقے گندے باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہ آپ لوگ جیسا کہ آپ اور ایک مثال آپ کو اچھی سی دوں گی میں شاید آپ کو دماغ آپ کا تھوڑا پریش ہو جائے گا اسے آپ لوگوں کا آپ کی والدہ ہے یا آپ کی بیوی ہوں گی آپ کی بہن جب بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں جب ہ پیڈے پہ ڈاکٹر zwei میری ڈاکٹر سے ہی ڈاکٹر سے ہی ڈاکٹر کے ہی ڈاکٹر سے سیکھ ہیں ڈاکٹر کو لائی ہے یہ ڈاکٹر والدہ پور اس پینی میری ڈاکٹر کیا میں کیسے ڈاکٹر کے ہی ڈاکٹر نےAM mana ایسا کہیں دیجئے بے وخوفی کی باتیں کریں گے تو بے وخوفی کی جوابی ملیں گے تمہوں بس میں اسی لئے کہتی ہوں کہ میرے کو کمنٹ یا پھر میسنجر میں گندے میسیجز یا گندے کمنٹس آلنے سے پہلے ایک بار سوچ لو اگر اسی طرح کمنٹس آلیں گے یا گندے میسیجز کریں گے تو میں آپ لوگوں کو بلوک کر دوں گی مجھے نہیں چاہیے ایسے کمنٹس نہ ہی مجھے اس طریقے کے لوگ ذہنیت والے لوگ چاہتے ہیں اور ایک چیز جو بھی مجھے اس طرح کے کمنٹس کریں گے اور ایندہ بار کچھ بھی میرے بارے میں غلط سلط بلیں گے تو میں خانونی کاروائی کروں گی اور میں سیدہ ناہیدہ خادری آپ لوگوں کے اخلاف برابر خانون میں چیز کو خانونی کاروائی کروں گی اسلام علیکم جو بھی میڈم کو بول رہے ہیں یہ باتیں سب کر رہے ہیں میڈم ہر کسی کا نہ مسلمان دیکھتے نہ ہندو دیکھتے ہر قریب مجبور کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے آپ لوگ میڈم کو نہیں بول رہے ہیں ہم لوگوں کو کئی بیوہ لوگوں کو اور کئی مجبور لوگوں کو بول رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ایک سال سے میں بچی کو جانتی ہوں نہ ہدا خاتری مصیبت میں بیوائوں کی غریبوں کی اتیموں کی مدد کر رہے ہیں آپ لوگ جو بہرے بات غلط ہے اللہ اس کے رسول کا جس کے دل میں خوف خدا رہتا وہ لوگ ایسے بات نہیں کرتے مرکے اللہ تعالیٰ کو سب کو جواب دے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بھی دینا ہے ہمارے کو بھی دینا ہے بولنے سے پہلے سونچو ہندو نہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بنایا سو ہے ہر کسی کا حساب کتاب لینے والا اوپر ہے آپ کون ہوتے بولنے والے نہ ہم ہوتے لیکن مسلمان سب کو لے کے چلنا پڑتا بچی کو ایک ساتھ سے دیکھ رہی ہوں اللہ اس کے رسول کا خوف خدا رہے سوالے ایسے باتا نہیں کرتے آپ لوگوں کو بول دے رہی ہوں اللہ اس کے رسول سے ڈرو خوف خدا رکھو مرنا برحق ہے مر کے اللہ تعالیٰ کی جواب دینا ہے گیوائیاں یتیماں غریبوں کی ہم جیسے مقلساں گیوائیوں کی مدد کر رہی بچی اللہ اس کا رسول گواہ ہے ہم کوئی رشتے دار نہیں ہیں ہم کوئی سگے نہیں ہیں ہمارے سے ان کو کچھ لالوچ نہیں ہیں یہ بے لاؤس خدمت ہے یہ اللہ اس کے رسول کا خوف ہے خدا رکھے ہماری خدمت کر رہے ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں گیوائیوں کی دیوائیوں کی دعا لے رہے ہیں ناہیدہ خادری اس لیے بولی خدا رسول کا خوف رکھو مرنا برحق ہے ایسا بات کرنے سے بیٹے ہیں آپ یا میرے بیٹے کے ویسے بھی ہو سکتے یا عمر میں بڑے ہیں تو میرے بھائی کے ویسے بھی ہو سکتے ایک بھین آپ سے بوری ایک محف سے بوری بولنے سے پہلے آپ سوچ سمجھ کے بولا کرو اللہ اس کے رسول کا خوف ہے خدا رکھو بیٹا یہ میری بس میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہیں بس وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں میرے آدمی کیا شرم ہے یعنی یہ بس الور اللہ جانتا ہے اور میں اپنا کام کس طریقے سے کر رہا ہوں میرے اللہ جانتا ہے اور میں سیدہ ناہیدہ خادری بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے شہادت والی موت دے اور مجھے مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری رکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس یہی قلمہ کی بنیاد پہ میں اپنا اسلام اور ایک چیز آپ کو بور رہے ہیں میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے سیدہ ناہیدہ خادری آپ کی اس بہن کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کہیں بھی جانے سے ناہیدہ خادری کا ایمان بدل جائے گا کہیں بھی جانے سے ناہیدہ خادری کے ایمان ڈگ مگائے گا کبھی نہیں اللہ کے کرم سے میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتی ہوں وضو کر کے نماز پڑھ کر باہر نکلتی ہوں اور یہ میری بات اللہ جانتا ہے میرے دل میں خوف ہے خدا ہے میری آگ میں شرم ہے مجھے کوئی چیز کا ڈر نہیں ہے بس بس میں اللہ اللہ کے رسول کے بردائے ہوئے راستے پر چل رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے پر چلتی رہوں گی مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن جس طرح کے آپ لوگ کے جو میسنجرز ہیں جو میسنجزز تھے اس کے لئے مجھے جواب بھی دینا بہت ضروری تھا اس لئے میں جواب دی رہی ہوں خدا فیس جائیں